بسم اللہ الرحمن الرحیم یوکریوٹک سیلز ہے ان سیلز کو کس بیس پہ ہم ڈیفرنس کرتے ہیں اور ان سیلز کے اندر مین ڈیفرنس کن کن آرگینیلیز کا ہوتا ہے اور کون سا سیل بہتر ہے لائک بہتر سے مراد یہ ہے کہ کون سا سیل اپنی ایکٹیوٹیز ایزیلی پرفارم کر سکتا ہے اور کون سا سیلز کو اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے ایزل لائف ہول ورکاوٹ کرنا پڑتا ہے سو یہ ساری باتیں آج کے لیکچر میں ہوں گی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گا بیل ایگن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچتی رہیں جی آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے لیکچر میں پہلی بات جو ہے کہ وہ ہے there are two fundamental different types of cell fundamental different types کا مطلب یہ ہے کہ these are two distinct type of the cell جس میں first one ہے وہ ہے procreotic cells اور جو second one ہے وہ ہے eukreotic cells اب جو procreotic cells ہوتی ہے اس کے اندر جو nuclear material ہوتا ہے جس میں DNA mainly ہے وہ freely lies کرتا ہے within the cytoplasm اور جس جگہ پہ یہ present ہوتا ہے اس جگہ کو ہم کہتے ہیں nucleoid تو پہلا تو main بات یہ ہو گئی کہ جو procreotic cells ہوں گے ان procreotic cells کے اندر جو nuclear material ہے جسے ہم DNA کہتے ہیں وہ freely cytoplasm کے اندر رہتا ہے اور اس جگہ کو اس region کو ہم nucleoid کہتے ہیں اس کے ساتھ they do not have a true nucleus so پہلا point آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو procreotic cells ہوتے ہیں ان کے اندر true nucleus نہیں ہوتا جبکہ جو eukreotic cells ہوتا ہے اس کے اندر جو nuclear material ہے جسے DNA کہتے ہیں وہ ایک organelle ہے جسے ہم nucleus کہتے ہیں اس کے inside reside کرتا ہے اور جو nucleus ہے جس کے اندر nuclear material ہوتا ہے وہ double membrane layered organelle ہے جس کو double layer نے cover کر رکھا ہوتا ہے اور اس double layer کو ہم nuclear membrane کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا point یہاں پہ ہی clear ہو رہا ہے کہ آپ کا جو procreotic cells ہیں ان کے اندر nucleoid ہوگا جس میں true nucleus نہیں ہوتا اور جو nuclear material ہے وہ freely cytoplasm کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ جو eukreots ہیں ان eukreots کے اندر جو DNA ہے یا جو nuclear material ہے وہ nucleus کے inside ہوتا ہے اور nucleus کو ایک double membrane layer نے cover کر رکھا ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں nuclear membrane اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو eukreots ہیں ان کے اندر جو DNA ہوتا ہے وہ ایک specific قسم کی protein کے ساتھ attached ہوتا ہے اور وہ milk کے chromosome دناتے ہیں اور اس protein کا نام ہے histone protein یہ ہم further انشاءاللہ discuss کریں گے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ main difference یہ ہوتا ہے سو اب ہم کچھ ایسے major differences دیکھیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جن کی basis پہ ہم دو cells کو divide کرتے ہیں اور end پہ ہم دونوں cells کی example کو بھی دیکھیں گے اور دونوں cells کو compare کریں گے سو let's start the major difference between procreotic cells and eukreotic cells جی یہاں پہ کچھ میں نے table کی form میں arrange کیے ہیں پہلا جو ہمارے پاس features ہے وہ ہے cell size cell size کی بات کریں گے تو جو procreotic cells ہے اس کا جو average diameter ہے وہ 0.5 to 10 micrometer ہے جبکہ eukreotic کے case میں یہ 10 سے 100 micrometer in diameter ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ micro is 10 raised to power minus 6 یہاں پہ میں بھی لکھ بھی رہا ہوں 10 raised to power minus 6 is micro تو cell size procreotic کے case میں 0.5 سے 10 micrometer ہوگا جبکہ eukreotic کے case میں 10 to 100 micrometer ہوگا اور اگر comparison کیا جائے cell کے volumes کا تو جو eukreotic cells ہوتا ہے وہ 1000 to 10,000 time جو ہے وہ volume greater ہوتا ہے procreotic cells سے اس کے بعد forms کی بات کریں تو جو آپ کے پاس procreotic ہوتا ہے mainly unicellular ہوتے ہیں اور جو eukreotic cells ہیں وہ mainly procreotic sorry جو unicellular ہیں sorry جو eukreotic ہیں وہ mainly unicellular ہوتے ہیں لیکن کچھ protista کے اندر جو آپ کے پاس eukreotic cells ہیں وہ unicellular کی form میں بھی exist کر سکتے ہیں اگر ہم evolutionary origin کی بات کریں evolutionary origin کا مطلب یہ ہے کہ کون سا cell جو ہے وہ evolutionary basis پہ پہلے ہے اور اس کے بعد کون سا cell آیتا ہے تو جو procreotic cells ہیں وہ 3.5,000 million years ago جو ہے وہ evolve ہوا evolutionary point سے اور جو آپ کے پاس eukreotic cell ہے وہ 1.2,000 million years ago جو ہے وہ evolve ہوا اور جو eukreotic cell ہے وہ procreotic سے ہی evolve ہوا ہے اگر ہم cell division کی بات کریں cell division کا مطلب یہ ہے کہ cell further آگے جو cells میں divide ہوتا ہے تو procreotic کے اندر mainly asexual ہوتا ہے اور جو mainly ان کے اندر cell division ہوتی ہے وہ bind diffusion کا ذریعہ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ with spindle fiber formation جو ہے ان کے ذریعے بھی division پائی جاتی ہے جبکہ eukreotic کی بات کریں گے تو یہاں پہ mitosis اور meiosis کا فینومنہ ہوتا ہے mitosis اور meiosis کو آپ جانتے ہیں کہ mitosis کے case میں جو number of chromosomes ہیں وہ same رہتے ہیں جبکہ meiosis کے case میں جو ہے وہ number of chromosomes half ہو جاتے ہیں from parent to their offspring genetic material کی بات کریں گے genetic material کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ DNA is a genetic material اور circular form میں ہوتا ہے procreotes کے case میں اور cytoplasm کے اندر freely جو ہے وہ exist کرتا ہے جبکہ eukreotic کے case میں DNA جو ہے وہ linear form میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ nucleus کے اندر موجود ہوتا ہے اور nucleus کی بات کریں گے تو procreotes کے اندر insipience nucleus ہوتا ہے mean true nucleus exist نہیں کرتا جبکہ eukreotic کے case میں یہاں پہ true اور real nucleus جو ہے وہ exist کرتا ہے then DNA کی بات کی گئی ہے ڈیاکسی رائیبو نیوکلیک ایسٹ genetic material ہے یہاں پہ جو procreotes ہیں اس کے اندر DNA جو ہے وہ naked form میں موجود ہوتا ہے naked form کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی protein کے ساتھ یا RNA کے ساتھ attached نہیں ہوتا اور اس کے اندر کوئی بھی chromosomes جو ہے وہ ہمیں بنے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ جو DNA ہے وہ like chromatin material کی form میں یا چھوٹے چھوٹے thread like structure کی form میں موجود ہوتا ہے اور naked form میں ہوتا ہے جبکہ جو eukreotes ہیں اس کے اندر DNA ایک protein کے ساتھ attached ہوتا ہے یا RNA کے ساتھ بھی attached ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ chromosomes بنایا جاتے ہیں تو یاد رکھے گا جو eukreotic cells ہیں جن کے اندر DNA protein کے ساتھ attach ہوتا ہے وہ protein histone protein ہے اور یہاں پہ chromosomes جو ہے وہ exist کرتے ہیں تو یہ کچھ difference ہو گئے جی آگے ہم move کرتے ہیں کچھ اور difference کی طرف next ہے جی nuclear membrane کے حوالے سے تو nuclear membrane آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ prokriotic کے اندر کوئی بھی nucleus جو ہے وہ truly exist نہیں کرتا تو اس ویانے سے nuclear membrane یہاں پہ absent ہوتی ہے جبکہ eukreotic کے اندر جو ہے وہ present ہوتی ہے nucleoplasm nucleoplasm ایسا plasma یا cytoplasm جیسے cytoplasm cell کے اندر ہوتا ہے اسی طرح nucleus کے اندر جو plasma ہوتا ہے plasma ہوتا ہے اسے ہم nucleoplasm کہتے ہیں کیونکہ prokriotic کے اندر nucleus absent ہے تو یہاں پہ nucleoplasm بھی absent ہوگا جبکہ جو eukreotic ہیں یہاں پہ well organized nucleoplasm جو ہے وہ present ہوتا ہے cell wall کی بات کریں گے جی تو cell wall یہاں پہ rigid ہوتی ہے اور یہ prokriotic کی بات کی جا رہی ہے اور mainly peptido glycan کی بنی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ murine کی بنی ہوتی ہے اب جیسا کہ جانتے ہیں کہ peptido glycan یہ murine یہ bacterial cell wall کے اندر موجود ہوتا ہے mainly اور اس کے ساتھ جو murine ہے یہ basically peptido glycan اور polysecrides کا بنا ہوا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ amino acid بھی یہاں پہ exist کرتا ہے جبکہ eukaryotic cell wall کی بات کریں گے تو plants اور fungi کے اندر جو ہے وہ rigid اور hard جو آپ کے پاس cell wall ہے وہ present ہوتی ہے plants کے اندر آپ جانتے ہیں کہ cellulose کی بنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ liganin اور hemicellose ہوتا ہے sorry اور fungi کے ساتھ جو ہے fungi کے اندر جو ہے وہ cell wall آپ کو پتا ہے kitein کی بنی ہوتی ہے جبکہ animal cell جو ہیں وہاں پہ cell wall absent ہوتی ہے سو آپ کو ایک اور main point دیتا چلوں ہمیشہ یاد رکھے گا جو plant cell ہے یا fungi cell ہے fungus کا cell ہے اس کی سب سے بیرونی جو wall ہوتی ہے اسے یا membrane ہوتی ہے اسے cell wall کہا جاتا ہے اور جو plant sorry animal cells ہوتا ہے اس کے سب سے باہر جو آپ کے پاس membrane ہوتی ہے اسے plasma membrane یا cell membrane کہا جاتا ہے اگر فلیجلہ کی بات کریں گے تو فلیجلہ جو ہے یہاں پہ ہمیں نظر آئے گا سیمپل ڈائی فلیجلہ ہوتا ہے پروپیوٹس کے اندر اور مایکرو ٹیبیولز یہاں پہ نہیں ہوتی جبکہ ڈائی میٹر ہے وہ 9 پلس 2 ایرینجمنٹ کیا ہے ٹیبیولین اور مایکرو ٹیبیولین جو ہے وہ 9 اس طرح سے بنے ہوتے ہیں سرکولر فار میں اس طرح 9 رنگ ہوتے ہیں اور 2 جو ہے وہ سنٹرل کیس میں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو اسے ہم 9 ٹو جبکہ ڈائی میٹر اگر فلیجلا کی بات کریں گے پرو پریوٹ کے کیس میں تو یہ 20 نینو میٹر جو ہے ڈائی میٹر میں ہوتا ہے جب جب یوکریوٹ کی بات کریں گے تو یہاں پہ کمپلیکٹ سٹائپ ہوتی ہے 9 ٹو آرینجمنٹ ہوتی ہے مایکرو ٹیبیولز کی اور جو ڈائی میٹر ہے کہ کہتے ہیں اس کا فلیجلا گا وہ 200 نائنو میٹر ہوتا ہے رہن یوکریوٹ سیل آرگینیلیز کی بات کریں گے تو پروکریوٹ کے اندر بہت ہی لو کونٹیٹی کے اندر سیل آرگینیلیز موجود ہوتی ہیں یا بعض زفا کچھ سیل ایسے ہوں گے جن کے اندر کوئی بھی آرگینیلیز موجود نہیں ہوتی جبکہ یوکریوٹ کے case میں یہاں پہ سیل آرگینیلیز موجود ہوتی ہیں اور ایسی آرگینیلیز کو ہم دبل میمبرین باؤن سیل آرگینیلیز کہتے ہیں تو یوکریوٹ کے اندر یہ پریزن ہوتی ہیں نیکس ہم موو کرتے ہیں یہاں پہ کچھ اور ہمارے پاس اس کی سوری کچھ اور ڈیفرینٹس ہیں جی رائیبوسوم کے حوالے سے بات کریں گے رائیبوسوم جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروٹین سینٹسز کی مین سائٹ ہے جسے پروٹین فیکٹری بھی کہا جاتا ہے تو پروکریوٹ کے اندر سیونٹی ایس رائیبوسوم موجود ہوتا ہے جبکہ یوکریوٹ کے اندر سیونٹی ایس اور ایٹی ایس جو ہے وہ رائیبوسوم موجود ہوتے ہیں اب ایس کیا ہے یہ سیویج برگ یونٹ ہے جسے رائیبوسوم کے ذریعے ریپریزنٹ موجود نہیں ہوتی جب جب یوکریوٹ کی بات آئے گئی تو وہاں پہ دونوں رف اینڈو پلازمک اور سمووث اینڈو پلازمک ریٹکولم موجود ہوتی ہیں اور رائیبوسوم جو ہیں وہ بھی رف اینڈو پلازمک ریٹکولم کے ساتھ ہوتے ہیں ریس پیرشن کی بات کریں جہاں تو یہاں پہ ریس پیرشن ہوتی ہے اور بلو گرین بیکٹیریا کے اندر بھی موجود ہوتی ہے جب اگر یوکریوٹ کی بات کریں گے تو وہاں پہ مائٹو کانڈریا جو ہے اروبی ریس ریس کی بات کریں گے بیکٹیریا ہیں یا بلو گرین الڈی ہے وہاں پہ بیکٹیریا کلورو موجود ہوتا ہے اس کے ذریعے یہاں پہ ہوتی ہے اور جب ہم بات کریں گے یوکریوٹک سیلز کے اندر تو وہاں پہ کلورو پلاست یا پلاست جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پلانٹ سیلز کے اندر جو کہ فوٹو سینسز کرتے ہیں دوسری بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ یوکریوٹک سیلز ہیں وہ آٹوٹروف بھی ہو سکتا ہے اور ہیٹرو ٹروف بھی ہو سکتا ہے آٹوٹروف ایسے سیلز کو کہتے ہیں جو کہ خورا خود تیار کرتے ہیں ان کے اندر کلورو پلاسٹ ہوگے اور اس کے اگزمپل ہے آپ کے پاس پلانٹ اور ہیٹرو ٹروف ایسے ارگنزم ہیں جو کہ خود خورا تیار نہیں کر سکتے اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر پلاسٹیڈز موجود نہیں ہوتے اور اینیمل سیل جو ہے وہ اس کی ارگنزم ہے نیٹروجن سیل کے اندر کسی بھی ارگنزم کے پاس ایسی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ نیٹروجن کو فکس کر سکے دن سینٹریول کے حوالے سے بات کریں گے تو پروکریوٹک سیل کے اندر ایبسنٹ ہوتا ہے جبکہ ایوکریوٹک سیل کے کیس میں جب اینیمل سیل کی بات پر تو وہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ سائی کلوس ہے سائی کلوس کے مومن آف سائی ٹو پلازم کے مومن جو مومن ہوتی ہے سائی پلازم کے اسے سائی کلوس کہتے ہیں ایوکریوٹک کیس میں پروکریوٹک کیس میں آپ کے پاس ایبس ہوتی ہے جب کہ ایوکریوٹک سیلز جو ہیں وہاں پہ سائی کلوس جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے یہ کچھ اور ٹائپ تھی فردر ہم کچھ اور مومن کہ کہتے ہیں ڈیفرنٹ کی طرف موو کریں گے جی تو پہلا جو ہمارے پاس ہے ڈیفرنٹ جو ہم نیکس دیکھ رہے ہیں وہ اندر آپ انسائی موو کرواتے ہیں تو پرو کری آٹ کے کیس میں آپ کے پاس جو اگزو سائیٹوس ہوتے ہیں وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں جب کہ جو اگزو سائیٹوس ہوتے اندر سائیٹوس پی سائیٹوس ہوتی ہے جب کہ اگزو سائیٹوس ہوتی ہے دن ڈیوریشن آف سیل سائیکل لائک سیل ڈیویجن جو ہے اسے سیل سائیکل کہا جاتا ہے تو جو یوکریوٹک ہیں اس کے اندر بہت ہی زیادہ شار ٹائم کے لئے ڈیویجن ہوتی ہے جب آپ کے پاس یوکریوٹک ہیں وہاں پہ لانگ سیل ڈیویجن ہوتی ہے جب اگزمپل کے بات کریں گے تو پروکریوٹک اندر بیکٹیری آتا ہے بلو گرین آلجی آتی ہے اس کے ساتھ کچھ اور بلو گرین بیکٹیری آتا ہے اور جو آپ کے پاس پلانٹ اینیمل اور فنجائی دیز آتا تھوئی کامن اگزمپل آف یوکریوٹک سیل اب یہاں پہ تھوڑا سا اور ہم کمپیریزن کرتے ہیں آپ کے سامنے دو سیل جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے ایک پروکریوٹک سیل ہے اور دوسرا یوکریوٹک سیل ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس بیکٹیریل سیل ہے جس کے اندر دیفرنٹ آرگینلی جیسے پیلس ہے کیپسیول سیل وال پلازم ممی ساتھ ساتھ نیوکلیس آپ کو گرین کلر میں نظر آرہ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ نیوکلولس نظر آرہ ہے this is the arganellie within the nucleus اور then galgie apparatus بھی نظر آرہ ہے تو دیز آر ٹو مین ٹائپ آف سیل ہو فولی ان کا ڈیفرنس جو ہے اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو وہ clear ہو چکے ہوں گے سو اگر آپ کو آج کی کلاس میں کوئی پروبلم ہے کوئی issue ہے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکھن میں ضرور منشن کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد اگلی کلاس میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ